موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے دنیا بر کے ساتھ ساتھ چاہیم یوٹی جمہ کشمیر کی بات کریں کیونکہ آج شبہ محراج کی جو رات ہیں وہ بڑی عقیدت و اعترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور بازہ پتہ طور پر بارہ ملا کے ساتھ ساتھ دیگر ازلاؤں کے حوالے سے بات کریں جہاں پہ اس وقت یہ جو پروگرام ہے یہ لگاتار جاری ہے کیونکہ جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ سید جانباز ولی رحمت علالہ کی زیارت ہیں اور یہ کھانپورہ میں ریاش پذیر ہیں اور بازہ پتہ طور پر اس وقت یہ جو درود و ازکار ہیں چاہیے دیگر جو مجالس ہیں اس کو پہلے سے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے حتمی شکل دی گئی ہیں اور اس وقت یہ جو پروگرام ہے یہ لگاتار جاری ہے بارہ ملا میں سب سے بڑی تقریب جو ہے درگائی آلیا اول ٹاؤن میں جو ہے وہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ چاہیے ہیں یہاں پہ سید جانباز ولی رحمت علالہ کے حوالے سے بات کریں یا دیگر مساجدوں کی بات کریں کھانکہوں کی بات کریں یا زیارتوں کی بات کریں جہاں پہ یہ پروگرام جو ہے رات بر چلے گا اور یوٹی جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے دنیا بر کے لوگوں کے لئے خاص دعا جو ہے وہ مانگی جائی گے اور اس زمن میں ہم یہاں پہ ایک مقامی شہر ہے جن کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس رات کے حوالے سے کیونکہ یہ جو برکت والی رات ہیں اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو انج کھر مگدم گلستان نوز اس مزل اس آزی شہبی میرا جمانا زیارت کے حوالے سے کیا خاص دعا یہ مانگی جات رات مزل خاص دعا یہی چیز اچھ مسلمان بڑ مہربانی مسلمانی آئیدن ساری سی آلماس ساری سی جہاناس چایش بڑ مہربانی تو اچھا سنبی اسن صلی اللہ علیہ وسلمان ہنز کے خدا سامن بلاو سو یا شبہ سندر لیکن یوراز ایمپاد کو درگاہی آئیلی اسمانس سرتم اندیزام جامت کارنا چھیک پوئینا اسل پوئینا بڑا شکریہ اس پر اونات کی ہماند موقت ترسن لگئی مہراج کے مہراج قربان لگئی مہراج کے مہراج قربان شبانچی تپکریت جبرایل زینس شبانچی تپکریت جبرایل زینس قربانچی تپکریت جبرایل زینس جبرایل زینس جبرایل زینس جبرایل زینس جبرایل زینس موسیقی موسیقی بہت بہت شکریہ یہ تھے یہاں کے بزرگ اور ان کے ساتھ ہم نے باقاعدہ بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نات بھی پڑی اور دیکھا جائے یہ جو پروگرام ہے اس وقت یہاں پہ چل رہا ہے اس جانباز سعید جانباز ولی رحمت اللہ علیہ کی جو زیارت ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس طرح کے انتظامات پہلے کیا گیا ہیں حالانکہ سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے ایک گھنٹہ پہلے جو ریپورٹ کیا تھا اس میں ہم نے دکھا ہے تھا ظلہ انتظامیاں چاہے وقبورٹ چاہے لوکل اوقاف کمیٹی کی جانب سے کس طرح کے انتظامات یہاں پہ کیا گیا ہیں اور بازہ تطور پر یہ جو آج رات کی جو تقریب ہے جو تقریب الگ الگ علاقوں میں ہوگی اور بازہ تطور پر اس میں زنوہ مرد بچے بزرک جو ہے اس میں شرکت کریں گے اور دیکھا جائے اس وقت یہاں پہ مختلف علاقوں کے لوگ آ رہے ہیں چاہے مبارمولہ ٹاؤن کے حوالے سے بات کریں یا کھانپورا کے آسپا جتنے بھی علاقے ہیں چاہے اول ٹاؤن یا ہم رفی آباد سوپور اوڈی پٹن ٹنگ مرک سے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اس زیارت میں اور آج رات کو بازہ تطور پر یہ جو شہب میراج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات ہیں وہ بڑی اقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی اور اس زمن میں یہاں پہ دعائی مجلس بھی ہوگی آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم آپ کا شکر گزاریں آپ یہاں پر وقت انفاق کناتے ہیں اور یہاں پر جو بھی پروگرام ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ وادی کشمیر میں پہنچاتے ہیں تو بڑا علاج جو یہ عظیم رات ہیں شب میراج کے رات اس زمن میں یہاں پر حضب روایت حضب معمول جو ہے یہاں پر پروگرام ہوتا ہے مغرب کے بعد سے تقریباً نو بجے کے آس پاس یہاں پر یہ شب خانی ہوتی ہے اور جس میں میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہاں پر جو روایتی ایک پروگرام چل رہا ہے پچھلے تقریباً چھے سو سالہ پروگرام جو یہاں پر چل رہا ہے تو اسی روایت کو یہاں پر برکرہ رکھتے ہوئے اسی طرز عمل پر آج بھی اسی لاحی عمل کو اپناتے ہوئے آج یہاں پر جو ہے شب خانی تو آپ اس وقت خود بھی دیکھ رہے ہیں مغرب کے بعد سے ہی یہاں پر یہ پروگرام شروع ہوا ہے اور اس مبارک دن پر اس میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پر ہم اللہ سے یہ دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت اس میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عالم اسلام اور عالم انسانیت خصوصی طور ملک کشمیر میں امن و امان عطا فرمائے کیونکہ آج کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کی کیا عالم انسانیت جو اس وقت ڈوب رہی ہے تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم انسان اور عالم انسانیت میں امن و امان کی بہار عطا فرمائے روایتی طور میں نے اس سے پہلے بتایا روایتی طور میں یہاں پر جو کچھ وظائف ہوتے ہیں انہی وظائفوں کو یہاں پر حضر روایت ہی اسی طرز عمل پر ہم آج اگر میں پچھلے دس گیارہ سال سے اور جو طرز یہاں پہلے سے تھا اور اسی طرز کو میں آگے بھی اپناتا ہوں اور اسی طرز عمل پر اسی لاحی عمل کو آگے بھی میں اسی پر عمل کر کے اور اسی زمن میں آج بھی یہ پروگرام شروع ہوا ہے تو انہی مبارک وظائف کو ہم آج بھی پڑھتے ہیں اور سید جانبازی ولی رفای علی رحمہ اس درگہ میں آپ خود بھی جانتے ہیں یہاں پر ویسے بھی ویسے بھی یہاں پر ظاہرین آتے ہیں اور دن میں بھی اور کہیں کہیں رات میں بھی اور جو یہاں پر اپنے جو وظائف ہوتے ہیں وہ اس سے کیا کہتے ہیں باقی وظائف جو یہاں پر ہوتے ہیں ان وظائفوں کو بھی یہاں پر اسی طرز پر جو اس نے چھ سال سے یہاں پر ایک لاحی عمل بنا ہوا ہے اسی لاحی عمل کو ہمیں آج بھی اپناتے ہیں تو لیکن یہاں پر آج خصوصی طور مسلم وقبورڈ کی جب ہم بات کریں گے تو مسلم وقبورڈ کو بھی اس درگہ کی طرف کم سے کم دھیان دینا چاہے کیونکہ یہ درگہ آپ خود بھی جانتے ہیں یہاں پر ظاہرین اور ان ظاہرین کو کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی شکایت نہیں ہے نہ ہم شکایت کرتے ہیں نہ ہمیں البتہ مطلب یہ کہ دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پر چھے سو سالہ یہ زیارت سید محمد جانبازی ولی رفای علی رحمہ اگر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہیں بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ظاہرین جو آتے ہیں انہیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے میں اوقع ویسلامیہ خانبورہ کی طرف سے تمام امت مسلمہ کو میراج عالم کی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا یہ ہمارا اصلاف کا طریقہ ہے الحمدللہ ہم اسی پہ عمل پیرا ہے یہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ جو نماز عشاء ہے وہ تھوڑا دیر سے ادا کی جاتی ہے اس کے بعد نماز عشاء اقتدام کرنے کے بعد سارے لوگ جو ہے وہ درگ آلے کی طرف رجوع کرتے ہیں چھوہ جب ہم نے دیکھا ایک ہفتہ پہلے یہاں پہ جمعہ کے دن ڈی سی جو ہمارے ہیں شریف منگا شرپا جی یہاں پہ تشریف لائے آپ نے عملہ تمام جو عملہ ہیں ان کا ہر ایک دپارٹمنٹ سے منسلک ہر عملہ لے کے یہاں پہ آئے اور انتظامات کا جائزہ لیا وی آر ہائلی تھینکفل ٹو ڈی سی بارہ ملہ جی انہوں نے اچھے سے انتظامات کا جائزہ لیا اس کے بعد بھی کچھ افسران یہاں پہ آئے انتظامات کا جائزہ لینے جن میں میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا خاص کر ایکزیٹیو آئیف سر ملسپل کاؤنسل بارہ ملہ جنہوں نے کل بھی یہاں پہ تشریف لائے اور انتظامات کا جائزہ لیا وی آر ہائلی سیٹسفائٹ ہمیں وکو بورڈ وکو بورڈ سے ہم نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے کیونکہ ظاہرین جو ہے ان کو کافی تقالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ اس کے لیٹڈ بھی اور کیال جی نے ڈی سی کی ہدایت پہ ہی ایک ڈی پی آر بنایا ہے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا